ایک دن وہ کہنے لگی زریگل نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ پاکستان سے مجھے تحفہ بھیجے گا اس نے بھیجا کیوں نہیں وہ ضرور بھیجے گا لیکن اس وقت جب اس کی سمجھ میں اگر کسے بھیجنا کیا ہے اسے پتہ ہے وہ کہتا تھا میں تمہیں دوبہ بھیجوں گا چاکی والا دوبہ چاکی والا دوبہ یہ کیا چیز ہے مجھے نہیں معلوم میرے خیال ہے وہ کوئی جانور ہے جس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے زریگل کہتا تھا کہ وہ کسی آتے جاتے کے ہاتھ مجھے اس جانور کا خوش گوشت بھیجے گا یا پھر پورا جانور بھیجتے گا چاکی والا دوبہ یہ کیا بھلا ہے معلوم نہیں وہ کہتا تھا یہ کابل کا جانور ہے بہت تگو دو کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ آروشی چکی والا دوبہ کہہ رہی ہے زریگل پاس ہوتا تو میں اس کی گردن پر ایک دو جھا پر ضرور رسید کرتا وہ تو سیکڑوں میل دور لاہور یا پشاور میں بیٹھا تھا دھیرے دھیرے غزالہ کی بیماری اور بے ہوشی ایک روٹین کی چیز بن گئی میں دیکھ رہا تھا کہ شیخ آسن کی پریشانی میں پہلے کسی شدت باقی نہیں رہی وہ تین تین چار چار دن اسپطال کا رخ نہیں کرتا اس دوران میں وہ پورے ایک ہفتے کے لیے سری لنکا سے باہر بھی چلا گیا اس کی غیر موجودگی میں ڈاکٹرز نے غزالہ کیلئے کچھ انجیکشنز منگوائے تھے یہ کافی مہنگے انجیکشن تھے نارائن کے پاس اکاؤنٹ میں اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ انجیکشنز منگوا سکتا دوسری طرف شیخ سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا آخر تیسرے چوتھے دن شیخ آسن واپس آیا تو یہ مسئلہ حل ہوا ایک روز صبح صویرہ آروشی نے مجھے بتایا کہ میسس کی والدہ غسل خانے میں گر کر بے ہوش ہو گئی ہیں اور ڈاکٹر کو بلانے کے لیے فون کیا گیا ہے میں بھاگم بھاگ موقع پر پہنچا چچی فاخرہ کالین پر نیم بے ہوش پڑی تھی چچا جلیز بدحواسی کے عالم میں اس کی ہتیلیوں کی مالش کر رہے تھے میرے پہنچتے ہی ڈاکٹر بھی پہنچ گیا اس نے دو تین منٹ کے معاینے کے بعد اعلان کیا کہ مریضہ کو دل کا دورہ پڑا ہے چچی فاخرہ کی زبان تلے گولی رکھی گئی نس کا انجیکشن لگائے گیا اور دیگر ٹریٹمنٹ دی گئی دس پندرہ منٹ با چچی کی حالت سمحل گئی گرنے سے اس کی پیشانی پر چوٹ آئی تھی ڈاکٹر نے بینڈج وغیرہ کر دی چچا اور چچی پچھلے پانچھے دن سے چپ چاپ نظر آ رہے تھے معلوم نہیں کیا مسئلہ تھا اب چچی فاخرہ کو دل کا دورہ پڑا تھا اندازہ لگائے جا سکتا تھا کہ میاں بیوی کی ذہن پر کوئی بوجھ ہے میں نے چاہا کہ چچا کو ایک طرف لے جا کر اس سے حال احوال پوچھوں لیکن پھر ارادہ بدل دیا وہ دونوں میری طرف سے اتنے بدزن تھے کہ میری ہر ہمدردی کو سازش اور چالبازے سے تعبیر کرتے تھے مجھے دیکھ کر چچی فاخرہ کی تیوریاں چڑ گئی تھی اور وہ کچھ زیادہ شدت سے ہائے ہائے کرنے لگی تھی میں نے بہتر سمجھا کچھ دیر بعد آروشی بھی وہاں پہنچ گئی شاہ جہان صاحب میرا خیال ہے کہ میسس کے والدہ انہیں پاکستان لے جانا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سری لنکا کی نسبت وہ پاکستان میں جلدی اچھی ہو جائیں گی اور دیکھ بھال بھی زیادہ ہو سکے گی لیکن مالک یہ بات نہیں مانتے کل رات انہوں نے میسس کی والدہ کو اس بات پر ڈانٹا بھی تھا میرا خیال ہے اسی ذہنی تناؤں کی وجہ سے انہیں آج دورہ پڑا ہے میرے لئے یہ انکشافات حیران کن تھے اگر چچا اور چچی غزالہ کو پاکستان لے جانا چاہ رہے تھے تو میرے خیال میں یہ کوئی نامناسب بات نہیں تھی دو تین غر ملکی ڈاکٹرز کولمبو پہنچ کر غزالہ کا تفصیلی معنیہ کر چکے تھے انہوں نے کہا تھا کہ مریضہ کی قومے کی حالت جب بھی ختم ہوگی خودی ہوگی انہوں نے کوئی خاص ٹریٹمنٹ بھی تجویز نہیں کی تھی دوسرے لفظوں میں لوائقین کا کام اب صرف یہ تھا کہ گلوکوز وغیرہ کے ذریعے غزالہ کی جسم کو خوراک کی فرہامی جاری رکھیں اور چوبیس گھنٹے میں ایک یا دو انجیکشن لگواتے رہیں اس کے علاوہ انہیں صرف اچھے وقت کا انتظار کرنا تھا ایسی صورت میں غزالہ پاکستان میں رہتی ہے سری لنکا میں کیا فرق پڑتا تھا لیکن شیخ حاسم غزالہ کا شہر تھا اور اس پر ہر اختیار رکھتا تھا اس کے حکم یا رائے کو چیلنج کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا ان کے بس میں بھی نہیں جنہوں نے اسے پیدا کیا تھا پالا تھا اور جوان کیا تھا چچی فاہرہ دل کے دورے سے تو سنبھل گئی تھی لیکن اس کی طبیعت بدستور خراب تھی چند روز بعد شیخ حاسم نے مجھے بلایا اور ہدایت کی کہ میں چچا اور چچی کو واپس پاکستان چھوڑا ہوں میں نے پسو پیرس سے کام لیا اور کہا کہ پاکستان میں میری گرفتاری کے امکانات پیدا ہو جائیں گے یہ عذر کارگر رہا اور شیخ حاسم نے مجھے بھیجنے کا ارادہ بدل دیا اگلے روز مجھے معلوم ہوا کہ ان دونوں کو اکیلے ہی واپس بھیج دیا گیا ہے دو روز بعد شیخ خود بھی کسی کام سے امارات چلا گیا غزالہ کی دیکھ بھال کے لیے مجھے ہسپتال میں رہنا پڑا یہ دو کمروں اور باتھروم والا ایک آرام دے سوٹ تھا ایک نرس بھی ہمہ وقت غزالہ کے پاس رہتی تھی غزالہ کو دیکھ کل در کام جاتا تھا وہ ہلکے رنگوں میں بنی ہوئی ایک دبلی پتلی تصویر کی طرح بستر سے چسپا تھی اس کی غزالی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نمودار ہونے لگے تھے ہوتوں کی پنکھڑیاں سوک گئی تھی اور رخصاروں کی ہٹیاں بہت نمائی طور پر نظر آنے لگی تھی میں کسی وقت غزالہ کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا اور اس کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلاتا اور دھیرے دھیرے سے پکارنے لگتا غزالہ آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو غزالہ ایک حب زدہ رات کو میرا دل چاہا کہ میں غزالہ کو اس منحوس بستر سے اٹھاؤں اور اس کے جسم سے لپٹی ہوئی ساری نالیاں سارے تار نوچ کر علیدہ کر دوں پھر وہ ایک ننی سی بچی بن کر میرے بازگوں میں زمان جائے اور میں سے اپنے سینے میں چھپا لوں اور ہر تکلیف سے اس کو محفوظ کر لوں غزالہ کو بستر پر پڑے اب تین مہینے ہو چلے تھے اس دوران میں اس کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ایک لیڈی ڈاکٹر کوشل جو شیخ آسم کی جاننے والی بھی تھی غزالہ کا بہت خیال رکھتی تھی ڈیوٹیو پر پہنچتے ہی وہ سب سے پہلے غزالہ کو دیکھتی اور گھر سے بھی فون کرتی رہتی اکثر وہ ملے کا کمرے میں بیٹھ کر مجھ سے باتیں بھی کرنے لگتی یہ باتیں عموماً غزالہ کی متعلقی ہوتی شیخ آسم پورے دو ہفتے بعد امارات سے واپس آیا ائرپورٹ سے وہ سیدھا اسپتال پہنچا لیکن ایک بار اسپتال آنے کے بعد اس نے پھر دس بارہ روز تک شکل نہیں دکھائی یوں لگتا تھا کہ غزالہ سے اس کی تمام تر دلچسپی اور محبت کی بنیاد غزالہ کی خوبصورتی اور جسمانی کشش تھی اب یہ چیزیں غزالہ سے چھنتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی شیخ آسم کی محبت کا ٹیمپریچر بھی نیچے آتا جا رہا تھا ممکن تھا کہ اپنے طور پر کوشح ہو کہ اس کے رویے کی یہ تدبیلی کسی کو محسوس نہ ہونے پائے لیکن اصلیت چھپانے سے نہیں چھپتی ایک دن میں غزالہ کے قریب آرام کرسی پر بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا کہ اچانک چونک گیا آج چوبیس تاریخ تھی یہ میری سالگیرہ کا دن تھا اس دن کا خیال آتے ہی میرا ذہن پورا ایک سال ماضی میں چلا گیا پچھلے سال یہ دن مجھے مری میں آیا تھا غزالہ مجھے لاہور سے بےہوشی کی حالت میں مری لے آئی تھی اور اپنی ایک سہیلی کی کوٹھی میں رکھا تھا وہ دن میری یادوں کے آسمان پر روشن تاروں کی طرح جمک رہے تھے غزالہ کی قربت اس کی محبت کچھ بھی نہیں بھولا تھا میں اس کی الڑڑ دوشیزگی کس کس طرح مجھے رجاتی رہی تھی اس کی مہربان محبت کس کس طرح مجھے پکارتی رہی تھی ایک عورت اپنے روٹے محبوب کو منانے کے لیے سہوزادہ کر بھی کہ سکتی تھی کاش کہ اس وقت میرا دل پھر گیا ہوتا میں غزالہ کی ترسی ہوئی باہوں کو گلے سے لگا لیتا لیکن بقول شاعر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم تھا کہ غزالہ تھی بھی اور نہیں بھی اپنی سالگرہ کے حوالے سے مجھے وہ تحائف یاد آئے جو غزالہ نے مری میں مجھے دیئے تھے وہ گرم سوٹ کا کپڑا وہ گھڑی اور ہینڈ کف غزالہ نے کہا تھا میں آپ کو خوشبو دینا چاہتی تھی لیکن اپنے مطلب کی خوشبو مجھے ملی نہیں وہ غلط کہہ رہی تھی جو کچھ اس نے دیا وہ خوشبو ہی تو تھی ایک برس بیٹ کیا تھا اور اس ایک برس میں کیا کیا انقلابات آ گئے تھے میں نے غزالہ کا سرد کمزور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور عجب وارفتگی سے سے سہلانے لگا غزالہ آنکھیں کھولو آج پھر میری سال گراہ ہے مجھے کوئی تحفہ نہیں دوگی غزالہ تم بولتی کیوں نہیں ہو میری طرف دیکھتی کیوں نہیں ہو معلوم نہیں میں کب تک اسی طرح غزالہ کا ہاتھ پکڑے رہا نرس آئی اور چلی گئی ڈاکٹر آیا اور اسے دیکھ گیا شام ہونے والی تھی کھڑکیوں پر تاریکی پر پھیلا رہی تھی روشنی کی آخری کرنے غزالہ کے چہرے کو چھو رہی تھی وہ کہانیوں کی بیمار شہزادی دکھائی دیتی تھی جس کے جسم میں سیکڑوں سوئیاں پیوس تھی اور جو ایک مدت سے سو رہی تھی میرا ہاتھ غزالہ کے بے جان ہاتھ کو سہلا رہا تھا اچانک مجھے غزالہ کے ہاتھ میں حرکت محسوس ہوئی میں چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا اس کی پل کے لرز رہی تھی پسلے تین مہینے میں یہ پہلی حرکت تھی جو میں نے اس کے چہرے پر دیکھی تھی غزالہ آنکھیں کھولو پلیز آنکھیں کھولو میں آہستہ آہستہ اس کا شانہ ہرانے لگا میں نے اس کے ہونٹ دیکھے یوں لگا جیسے گلاب کی خوشک پتیاں ہوا کی جھوکوں سے ہل رہی ہوں وہ ہوش میں آ رہی تھی میں اس پر جھگ گیا اسے مسلسل پکارنے لگا اس کی آنکھوں میں درست پیدا ہوئی نیم واہ خالی خالی آنکھوں سے وہ کسی نامعلوم نقطے کی طرف دیکھنے لگی غزالہ میری طرف دیکھو میں نے اسے دھیرے دھیرے ہلایا مجھے تیز قدموں کی چاپ سنائی دی نرس اور ڈاکٹر بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف آ رہے تھے پھر ڈاکٹر نے مجھے شانے سے پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا پلیز آپ باہر جائیں نرس نے ہدایت جاری کی میں پیچھے ہٹایا وہ دونوں پوری توجہ سے غزالہ کو دیکھنے لگے چند منٹ بعد دو تین اور ڈاکٹرز بھی اس وی آئی پی روم میں پہنچ گئے انہوں نے غزالہ کی گھرہ سا ڈال لیا تھوڑی دیر بعد نرس میرے پاس آئی مریضہ ہوش میں آ رہی ہیں اب ان کے شوہر کو بلا لیجئے غزالہ کے ہوش میں آنے کی خوشخبری بہت بڑی خوشخبری تھی شاید یہ میری سالگیرہ کا تحفہ تھا میں دھڑکتے دل اور لرزا قدموں کے ساتھ ٹیلی فون بوت کی طرف بڑھا ریسٹ ہاؤس کا نمبر ڈائل کیا تو معلوم ہوا کہ شیخ صاحب گھر میں نہیں ہے میرے اس تصفار پر ہیٹ سرون نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر کوشل رائے کی طرف گئے ہیں شاید میسس کے بارے میں کوئی مشفرہ کرنا چاہتے تھے ڈاکٹر کوشل ادھر کولمبو میں ہی رہتی تھی اس کی رہائش بوریلا جنکشن پر تھی میں نے اس کے گھر کا نمبر ڈائل کیا کئی بار کوشش کے باوجود رابطہ نہ ہو سکا ایک چھوٹی سوزوں کی کار میرے استعمال میں تھی میں نے پارکنگ سے کار نکالی اور ڈاکٹر کوشل کی رہائشگاہ کی طرف روانہ ہو گیا شیخ آسیم والی گھڑی اب میری کلائی پر تھی دہازہ جسم میں الیکٹرونک ڈیوائس کی موجودگی کے باوجود میں ہر جگہ آزاد آنا گھوم پھر سکتا تھا اب رات کی تاریخی پوری طرف پر پھیلا رہی تھی پر پھیلا چکی تھی اور کولمبو کی لمبی لمبی بھیگی سڑکیں روشنیوں سے جکمگا رہی تھی آسمان حضب معمول عبرالوت تھا اور ہلکی پہار پڑھ رہی تھی ڈاکٹر کوشل کا گھر خوبصورت علاقے میں تھا گھنے درختوں کے درمیان سے شفاف سڑک بل کھاتے ہوئے نکلتی تھی اس سڑک کے دونوں اطراف پھولوں کی نرسریاں تھی اور کہیں کہیں پکنک اسپورٹ سے بنے ہوئے تھے تاہم اس وقت یہ علاقہ بلکل سنسان نظر آ رہا تھا میں جس سڑک پر جا رہا تھا وہ ایک نہر نمہ مسنوی جھیل کے ساتھ ساتھ چلتی تھی اس نہر کے دوسرے کنارے پر بھی سڑک موجود تھی اس سڑک پر ناریل کے گھنے جھنٹے ایک ایسے ہی جھنٹ کو دیکھ کر میں چونک گیا مجھے ایک کار کا عقبی حصہ نظر آیا یہ شیخ آسن کی زرد مرسیڈیز تھی میں اسے ہزاروں میں پہچان سکتا تھا ڈاکٹر کوشل کے گھر سے تین چار فرلانگ دور کے مرسیڈیز اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی میرا پاؤں خود بخود بریک کی طرح وڑ گیا میں نے گاڑی سرک کے کنارے تاریکی میں روک دی اس نہر نمہ جھیل پر تھوڑا آگے لکڑی کا پل موجود تھا میں نے اس پل کے ذریعے جھیل عبور کی اور دوسرے جانب گھنے درختوں میں پہنچ گیا تجسس میری انگلی پکڑے گاڑی کی طرف کھنچے لیے جا رہا تھا میں بے حد محتاط قدموں سے زمین پر کرولنگ کرتا آگے گیا گاڑی کا اگلا دروازہ اتھ کھلا تھا مجھے دبی دبی نسوانی ہسی سنائی دی پھر اسی آواز میں ایک سسکاری سے ابری اور تاریک فضا میں چنگاریاں بھر گئیں میں نے کیلے کے بڑے بڑے پتوں کی اوٹ سے دیکھا اتھ کھلے دروازے میں سے دو اریاں پندلیاں اور زنانہ سینڈل نظر آ رہے تھے ان پندلیوں پر گردش کرتا ہوا ہاتھ شیخ آسم کے صغور کسی کا نہیں تھا ایک بار پھر مترانم ہسی گونجی اور گاڑی بری طرح ہچکولے کھانے لگی میں پہچان چکا تھا مستی میں ڈوبی ہوئی یہ ہسی ڈاکٹر کوشل کے صغور کسی کی نہیں تھی ڈاکٹر کوشل غزالہ کی دیکھ بھال کرتے کرتے اس کے شہر کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی تھی میرے لہو میں آگ دوڑنے لگی شیخ آسم کا چہرہ آج میرے سامنے پوری طرح بینقاب ہو چکا تھا اپنی محبوب بیوی کو نرسز اور ڈاکٹرز کے صحبت کر کے وہ فراغت کے لمحات سے خوشیاں کشید کر رہا تھا میری انگلیوں کی پوروں میں وہی سنسنی جاگ گئی جو مجھے خطروں سے بینیاز کرتی تھی جی چاہا کہ اوٹ سے نکل کر شیخ آسم پر جا پڑوں اور اس کے منحوس جسم سے زندگی کھینچ لوں لیکن پھر فوراں ہی یہ سوچ میرے ذہن میں ابری کیا غزالہ میرے اس فیصلے کے قبول کر لے گی کہیں وہ مجھے تو اپنے شوہر کے قاتل نہیں گردانے گی کیا وہ میرے ساتھ میرے اس جواز کو تسلیم کرے گی کہ میں نے اس کے شوہر کو گناہ کی حالت میں دیکھ کر قتل کر دیا کتنی بیوی ہیں جو اپنے شوہروں کی آوارگی سے باخبر ہونے کے باوجود انہیں سزائے موت کا مستحق سمجھتی ہیں نہیں خزالہ مجھے خونی اور قاتل درندہ گردانے گی وہ اب تک اس فریب کو نہیں سمجھ سکی تھی جو اس سے ہو رہا تھا اور نہ آئندہ سمجھ سکے گی میں نے تضبزب میں جو چند لمحے ضائع کیے وہ شیخ آسم کی زندگی کی زمانت بن گئے گاڑی کا اگلا دروازہ مدم آواز کے ساتھ بند ہونے کے بعد اندر سے لوک ہو گیا پھر گاڑی کا بے آواز انجن سٹارٹ ہوا اور وہ رینگتی ہوئی آکے بڑھ گئی اس کا روخ ڈاکٹر کوشل کی رہائشگاہ کی طرف نہیں تھا غالباً وہ دونوں کسی زیادہ محفوظ اور پرسکون گوشے کی تلاش میں ساحل کی طرف نکل گئے تھے میں نڈھال قدموں سے واپس حضور کی کار کی طرف چل دیا میں اسپتال پہنچا تو غزالہ اپنے سفید براغ بستر پر ساکت لیٹی تھی اس کی نیم وہ آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی اور ہوت آہستہ آہستہ لرز رہے تھے دو ڈاکٹر اس کے سرحانے موجود تھے اور اس کی کیفیات پر نظر رکھے ہوئے تھے ایک سنہالی ڈاکٹر نے پوچھا ان کے شوہر کا نام آسم ہے نا میں نے اس بات میں جواب دیا وہ بولا ابھی تھوڑی در پہلے انہوں نے دو تین بار یہ نام لیا ہے وہ کسی ضروری گام سے گئے ہیں کولمبو میں نہیں ہیں ان کا اس وقت یہاں ہونا بہت ضروری تھا ڈاکٹر نے کہا رات گئے تک ڈاکٹر غزالہ کے اردگرد موجود رہے ان میں ایک انگلیش ڈاکٹر بھی تھا اس کا نام مائیکل تھا وہ غزالہ کی حالت میں آنے والی تبدیلی کو خوش آئین قرار دے رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ مریضہ مکمل بے ہوشی کی حالت سے نیم بے ہوشی کی حالت میں آ گئی ہے اور اب مکمل ہوش کی طرف اس کا سفر آسان ہو گیا ہے رات پچھلے پہر جب ڈاکٹر جا چکے اور نرس بھی آرام کرسی پر بیٹھی بیٹھی اونگنے لگی تو میں غزالہ کے پاس جا بیٹھا اس کا ہاتھ تھام لیا اور دھیمے لہجے میں اس سے باتیں کرنے لگا خوشگوار باتیں خوشگوار یادیں جن سے غزالہ کا ذہن اچھا اثر قبول کر سکتا تھا وہ بے حیث و حرکت پڑی رہی اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابرہ لیکن یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ میری باتیں سن رہی ہے بہت دیر بعد اس کے ہوتوں میں وہ کچھ کہہ رہی تھی میں نے کان اس کے قریب کیا اور سننے کی کوشش کی وہ بہت مدھم آواز میں کہہ رہی تھی آسن کہاں ہے وہ آئے کیوں نہیں میں نے کہا غزالہ وہ کولمبو میں نہیں ہے میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے ہی اسے اطلاع ملی وہ یہاں پہنچ جائے گا اس کی آنکھوں کی پتلیاں متحرک ہو گئیں وہ جیسے خلا میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی شاید اپنے شہر کو یا شاید اپنے آپ کو میں ایک بار پھر ٹیلی فون بود پر پہنچا ریسٹ ہاؤس فون کیا شیخ آسن ابھی تک واپس نہیں آیا تھا یقیناً اس نے ساری رات ڈاکٹر کوشل کی ظلفوں میں کالی کی تھی تاہم وہ ڈاکٹر کوشل کی کوٹھی پر بھی نہیں تھا فون کی گھنٹی بچتی رہی لیکن کوئی اٹھاتا نہیں تھا این ممکن تھا کہ وہ کسی ویران ساحل پر دادے عیش دے رہے ہوں یا پھر عیاشی کے لیے استعمال ہونے والے کسی ہٹ میں چلے گئے ہوں اگلے تین چار روز میں غزالہ کی حالت میں وقفے وقفے سے تبدیلی آتی رہی کسی وقت تو بالکل بے ہوش نظر آتی کسی وقت نیم بے ہوشی کے حالت میں بڑھ بڑھ آتی یا نیم وہ آنکھوں سے کمرے کی چھت کو دیکھنے لگتی اب وہ چہروں کو پہچاننے لگی تھی اور آوازوں کا مفہوم بھی سمجھتی تھی تہاں اس کی زبان میں لکنت تھی اور بات بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی تھی کبھی کبھی یوں لگتا تھا کہ اب وہ کبھی نورمال حالت میں نہیں آسکے گی شیخ خاصم دو دفعہ سے دیکھنے آیا اور دونوں دفعہ چند منٹ بیٹھ کر چلا گیا غزالہ کی ذات میں اس کی دلچسپی بس واجبی سی رہ گئی تھی یقیناً اس چیز کو غزالہ نے بھی محسوس کیا ہوگا میں نے دو تین دفعہ دیکھا کہ غزالہ کی آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے ہیں اور ہوتوں میں بے قرار پرندوں کی سی پھڑ پڑا ہٹھیں بیماری کے اس مرحلے میں غزالہ کو مکمل سکون اور دل جوئی کی ضرورت تھی شیخ آسن کا رویہ اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا میں اپنے طور پر غزالہ کی ڈھارتز بندھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا میں نے اسے بتایا کہ شیخ ابھی تک کاکہ والے معاملے میں ہلچاوا ہے لہٰذا اسے زیادہ وقت نہیں دے رہا میں نے یہ بھی کہا کہ شیخ جلد ہی غزالہ کے والدین کو پاکستان سے بلوا رہا ہے اور وہ انہیں دیکھ سکے گی حالانکہ یہ دونوں باتیں جھوٹ تھی کاکہ اور ایک والا معاملہ ختم ہو چکا تھا اور شیخ تقریباً فارغ تھا جہاں تک غزالہ کے والدین کو بلانے کا تعلق تھا تو میں نے دو تین بار شیخ سے کہا لیکن اس نے کان نہیں دھرے ڈاکٹر کوشل بھی کئی دفعہ غزالہ کو دیکھنے آ چکی تھی وہ چھرہرے بدن کی تیکھے نقوش والی مدراسی لڑکی تھی امیر و کبیر لیکن روایت پسند ہندو فیملی سے تعلق رکھتی تھی اسے غزالہ کی مزاج پرسی کرتے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ نوجوان ڈاکٹر اپنی مریضہ کے شہر کے ساتھ کیا گل کھلا رہی ہے دس بارہ روز کے افاقے کے بعد غزالہ کی طبیعت ایک روز پھر بگڑ گئی اس رات شیخ آسم نے آنا تھا لیکن نہیں آیا غزالہ ساری رات جاگتی رہی اور شیخ کی راہ دیکھتی رہی الہ صبح اسے سر میں شدید در شروع ہو گیا اور بلڈ پریشر بھی بہت بڑھ گیا ڈاکٹرز نے انجیکشن وغیرہ دیئے اس سے بی پی تو کم ہو گیا لیکن وہ گہری غنودگی میں چلی گئی اس کی سانس کی روانی بھی متاثر ہو رہی تھی دوپہر تک ایک بار پھر اسے گلوکوز لگ گیا اور آکسیجن ماسک مو پر آ گیا میں نے ٹیلی فون پر شیخ آسم کو غزالہ کی حالت بگڑنے کی اطلاع دی اس نے صرف سیکریٹری نارائن کو بھیجنے پر اکتفا کیا نارائن نے بتایا کہ شیخ آسم صاحب شنکر اور دیگر چند افراد کے ساتھ ایک اہم میٹنگ میں شریک ہیں بارہ ایک بجے سے پہلے فارغ نہیں ہوں گے غزالہ کی تشویش ناک حالت نے ڈاکٹرز کو بھی پریشان کر دیا تھا وہ ایک بار پھر غزالہ کے سلسلے میں مایوس نظر آنے لگے تھے میرا اپنا دل بھی بجھ سا گیا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اگر غزالہ کی جان کو کسی بیرونی خطرے کا سامنا ہوتا تو میں اس خطرے کے سامنے ڈھال بن جاتا ہر بلہ کو اس تک پہنچنے سے روک دیتا لیکن اب تو خدا کے بعد صرف ڈاکٹروں پر ہی بھروسہ تھا اور وہ اپنی سے کوششیں کر رہے تھے شام کے وقت شیخ آسم نیک چکر لگایا کچھ دیر ڈاکٹروں سے بات چیت کی غزالہ اس وقت بہوش تھی آسم بمشکل دو منٹ اس کے پاس بیٹھ کر واپس چلا گیا اگلے روز میں نے یہ حیرت انگیز خبر سنی کہ وہ کاروباری مصروفت کی وجہ سے امارات چلا گیا ہے میں نے ریسٹ ہاؤس فون کیا تو معلوم ہوا کہ شیخ آسم کا وہ عملہ بھی واپس چلا گیا ہے جو اس کے ساتھ سری لنکا آیا تھا اور اب ریسٹ ہاؤس میں چند گنے چنے ملازم ہیں جو سارا سال یہاں یہی رہتے ہیں جاتے جاتے شیخ نے بس اتنی مہربانی کی تھی کہ سیکیٹری نارائن کمار کے ایکاؤنٹ میں معقول رقم جمع کروا دی تھی اور اسے ہدایت کی تھی کہ وہ غزالہ کے علاج مالجے کے لیے ضرورت کے مطابق یہ رقم نکلواتا رہے کچھ دن یہ سلسلہ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا پھر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ ریسٹ ہاؤس میں کچھ نامعلوم افراد نے داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی اور نارائن کو اقوا کر کے لے گئے یہ خبر اخباروں میں بھی تفصیل سے شایع ہوئی اخبارات میں خیال ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ واردات اسی پرانی اداوت کا شاخصانہ ہے اور اسی اور اس کا سلسلہ اسی چپکلٹ سے ملتا ہے جو شیخ آسم اور ایک او کے درمیان پائی جاتی ہے اس واردات کی اطلاع ملتے ہی مجھے آروشی کی طرف سے فکر لہا کوئی لیکن تھوڑی دیر بعد پتا چل گیا کہ وہ بخیر و آفیت ہے ریسٹ ہاؤس میں واردات ہونے کے بعد اس بات کا امکان موجود تھا کہ اسپتال میں بھی کوئی اس قسم کی کارروائی کی جائے میں نے مقام پولس اور اسپتال کی انتظامیہ سے درخواست کی کہ میسیس شیخ آسم کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے حضب توقع یہ درخواست دفتری چکروں کی نظر ہو گئی مجبوراً میں نے بلیک مارکٹ سے ڈیر ہزار روپے کے عوض ایک ریوالور اور تیس چالیس گولیاں خرید لی اس کے ساتھ ہی میں نے مارات میں شیخ آسم سے رابطہ کرنے کی کوشش شروع کر دی وہ تھا تو امارات میں ہی لیکن فون پر نہیں مل رہا تھا دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں یا تو وہ کہیں شکار اور سیر کے لیے نکلا ہوا تھا یا پھر جانبوچ کا رابطہ نہیں کر رہا تھا اس کا رویہ ناقابل فہم تھا یقینی بات تھی کہ اخبارات وغیرہ کے ذریعے اسے یہ اطلاع بھی مل چکی ہے کہ نامالوم افراد نے دبائی پیلس پر حملہ کیا ہے اور اس کے سیکریٹری کو اقویٰ کر کے لے گئے ہیں ضروری تھا کہ وہ فوری طور پر کوئی ایکشن لیتا کم از کم غزالہ کے علاج مالجے پر اٹھنے والے اخراجات کا تو انتظام کر دیتا لیکن وہ تو کولمبوں سے پرواز کرتے ہی جیسے سری لنکا کو بلکل بھول گیا تھا سری لنکا میں میں خود بھی اجنبی تھا میرے لیے آنن فانن کسیر رقوم کا انتظام کرنا مشکل تھا میں نے سوچا کہ پاکستان فون کر کے ساہی صاحب سے کچھ رقم منگوالوں لیکن بار بار کوشش کے باوجود ساہی صاحب سے بات نہیں ہو سکی میں نے انہیں ارجنٹ خط پوسٹ کر دیا ایک دن شام کے وقت میں غزالہ کے سرحانے پریشان بیٹھا تھا کہ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی میں نے سر اٹھا کر دیکھا میرے سامنے میسیس کیتھی کھڑی تھی سرگو سپید اور فربا اندام انگریز عورت جو دھرمان کاکہ کی محبوبہ دی تھی اس نے مجھے اور زری گل کو کاکہ کے شکنجے سے نکالا تھا اور ہم میڈ نائٹ ریسٹورنٹ کی قاتل تاریکی سے آزاد ہو کر واپس دبائی پیلس پہنچ پائے تھے میں اسے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا رسمی کلمات کے تبادلے کے بعد کیتھی میرے پاس بیٹھ گئی اور دل جوئی کی باتیں کرنے لگی اس نے اپنے پرس میں سے بڑے نوٹوں کی گڑی نکالی اور بڑی تیزی سے میری جیکٹ کی جیب میں رکھ دی یہ کیا ہے آنٹی رکھ لو مجھے معلوم ہے تمہیں ضرورت ہے اس کے علاوہ بھی کسی مدد کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دینا تمہارے کام آ کر مجھے خوشی ہوگی اور ہاں وہ تمہارا گول مٹول ساتھی کہاں ہیں بہت خبیص ہے وہ اس کی آنکھوں میں ہر وقت شرار ٹپکتی رہتی ہے وہ ملائمت سے بولی وہ تو پاکستان چلا گیا اوہو تو تم پاکستانی ہو دیکھو کتنی حیرت کی بات ہے مجھے ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ تم پاکستانی ہو بہت خوبصورت ملک ہے پاکستان بہت اچھے لوگ ہیں وہاں کے کچھ عرصہ قبل میں ابھی وہاں جا چکی ہوں پھر جیسے اس کے ذہن میں کوئی نیا خیال آیا وہ غور سے بے ہوش غزالہ کی طرف دیکھنے لگی تم اس لڑکی کو پاکستان کیوں نہیں لے جاتے وہاں بھی اس کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال ہو سکتی ہے کون سی ایسی سہولتیں جو یہاں موجود ہیں اور کراچی اور لاہور میں موجود نہیں اور پاکستانی ڈاکٹرز تو پھر لڑکی کی جو حالت ہے اس میں سے علاج مالجت سے زیادہ پیار محبت اور مانوس ماحول کی ضرورت ہے میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں یہاں کب تک اس طرح بیار و مددگار پڑی رہے گی یہ اپنا ملک ہوگا اپنے لوگوں کے تو کئی طرح کی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی پھر یہاں حالات ویسے بھی غیر یقینی ہیں پچھلے ہفتے دبائی پیلس میں واردات ہوئی ہے کل یہاں بھی ہو سکتی ہے ظاہر ہے شیخ آسم کے سارے دشمن اب اس لڑکی کے دشمن ہیں اس کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے شاہ جہان اگر تمہارے ذہن میں کاکا کی طرف سے کوئی بدگمانی ہے تو وہ نکال دو میں بلکل غیر جانتداری سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ کاکا نے فون پر تم سے جو کچھ کہا تھا وہ بلکل درست تھا تمہارے ساتھ معایدہ ہونے کے بعد وہ معایدے کی تمام شرائط کی پابندی کر رہا ہے ہر برے سے برے آدمی میں کچھ اچھے اور صاف بھی ہوتے ہیں کاکا کا ایک اچھا وصف زبان کا پاس بھی ہے تو پھر دبائی پیلس میں کن لوگوں نے کاروائی کی ہے سوری میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا دو تین ڈاکٹر اور ان کے سٹوڈنٹ کمرے میں داخل ہو گئے اور ہمیں چپ ہونا پڑا کیتھی کو جانے کی جلدی تھی وہ مجھ سے اجازت لے کر اور میرا حوصلہ بڑھا کر چلی گئی دو روز بعد ساہی صاحب کا بھیجاوا بینک ڈرافٹ بھی اسپتال کے پتے پر پہنچ گیا میرے مشفرے کے مطابق یہ ڈرافٹ آروشی کے نام تھا آروشی نے ڈرافٹ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کے بعد کیش میرے حوالے کر دیا ساہی صاحب نے بھی اپنے خط میں یہی مشفرہ دیا کہ غزالہ کے شہر سے اجازت لینے کے بعد میں غزالہ کو پاکستان لے آؤں غزالہ کے تمام سفری کاغذات موجود تھے میسیس کیتھی کی مدد سے اسے اسپتال سے ڈسچارج بھی کرائے جا سکتا تھا اصل مسئلہ غزالہ کو پاکستان لے جانے کے لیے آسن سے اجازت لینے کا تھا وہ بدبخت امارات جا کر ناجانے کہاں گم ہو گیا تھا نہ اس نے یہاں خود خبر لی تھی اور نہ ہی کوئی فون کیا تھا اور نہ ہی کسی کو حال احوال لینے بھیجا میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ شیخ کے رابطے کا انتظار کروں گا اور اس کے بعد غزالہ کو لے کر پاکستان روانہ ہو جاؤں گا غزالہ کی حالت میں انیس بیس کا فرق پڑا تھا دن میں ایک آدھ بار اس کی بےہوشی نیم بےہوشی میں بدل جاتی تھی وہ عد کھلی آنکھوں سے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کرتی اور ہوتوں کو حرکت دیتی ایسے میں جب میں جوس یا دوا وغیرہ کا چمج اس کے لبوں سے لگاتا تو وہ ہوت کھول دیتی کسی وقت وہ اپنے ہڈیوں بھرے ہاتھ کو بستربہ حرکت دیتی جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا اس کے چہرے پر تمانیت بکھر جاتی اور آنکھوں کے گوشے بھیک جاتے میں اس کے بے رونہ خوشک بالوں میں انگلیاں چلاتا اور اس کے سر کو ہولے ہولے دباتا رہتا ایک رات غزالہ کے بازو میں لگی ہوئی وہ سوئی ہل گئی جو اس کے ناتوہ جسم میں خوراک اور گلوکوز پہنچاتی تھی تھوڑا تھوڑا خون رستہ رہا غزالہ کی قمیز اور بستر کی چادر داخدار ہو گئی میں آرام کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا نرس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ غزالہ کے پاس رہتی لیکن فراغت دیکھ کر وہ ناجانے کہاں نکل گئی تھی میں نے غزالہ کی چادر پر سرخ تھبے دیکھے تو چونک گیا پہلے برامدوں میں نرس کو تلاش کیا پھر خود ہی گلوکوز اس کی جسم سے علیدہ کیا غزالہ اپنی قمیز پر خون کے دھبے دیکھ چکی تھی اور سخت مسترب نظر آتی تھی ضروری تھا کہ قمیز بدل دی جائے میں نے غزالہ کے اوپر چادر پھیلانے کے بعد خود ہی اس کی قمیز بدلی پھر گلوکوز لگانے کے بعد تکیہ کے سہارس کا سر تھوڑا سا اونچا کر دیا اس کی طبیعت قدر بحال نظر آ رہی تھی وہ عد کھلی آنکھوں سے ارد گرد دیکھنے لگی میں نے گیلے تولی سے اس کا چہرہ صاف کیا دوہ پلائی اور رات کی رانی کے مہکے وے پھولوں کا گلدستہ اس کے قریب رکھا پھر اس کے پاس بیٹھ کر میں اس سے باتیں کرنے لگا غزالہ میں گل تمہیں پاکستان لے جا رہا ہوں وہاں تم سب کو دیکھ سکو گی امی کو اببو کو اپنے بھائی کو فریال کو اور انجم کو بھی تم چلو گی نا پاکستان اس نے بڑی نقاہٹ سے اپنا سر از بات میں ہلایا اور آنکھیں بند کر لی اس کے ہوتوں اور نتنوں میں کپ کپاہٹ تھی وہ رونے لگی خاموش آنسو اس کے ہڈیوں بھرے چہرے پر پھیلنے لگے